اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول اندرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اے ایمان والو نبی سے گفتگو کرنے کے لیے رائعنا نہ کہا کرو بلکہ اندرنا کہا کرو اور نبی کی بات انتہائے غور سے سنا کرو کافروں کے لیے تو ہم نے بہت ہی تکلیف دے عذاب تیار کر رکھا ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَذَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَسُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہودیوں عیسائیوں اور مشرقین میں سے جس نے بھی دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا وہ سب کے سب حاسد ہیں پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ کا رب آپ پر کوئی مہربانی کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی پسند پر منحصر ہے کو جس پر چاہے اپنی رحمت نازل کرے اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی فضل کرنے والا ہے مَا نَنْسَخْ مِن آیَتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جس آیت کو ہم منسوخ یا فراموش کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بھی بہتر یا اسی جیسی دوسری آیت لاتے ہیں کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ زمین اور آسمانوں کی حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس اللہ کے علاوہ تمہارا دوست اور ہے بھی کون جو تمہاری مدد کر سکے اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُعْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْقُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ذَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اے یہودیو کیا موجودہ رسول سے تم بھی ایسے فضول سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے اچھی طرح سن لو کہ جو آدمی ایمان والا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ واضح گمراہی والے راستے پر چلا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَعْفُوا وَصْفَهُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کئی لوگ حق کو اچھی طرح پہچانے کے بعد بھی دلی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر واپس لے آئیں اے ایمان والوں تم ان حاسدوں کی سوچ کو اس وقت تک نظرانزاز کرو اور انہیں ماف کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی نیا حکم نہ جاری کر دے اتمنان رکھو کہ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہِ قدرت میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِقُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرتے رہو اور جو بھلائی بھی تم روز ایک آخرت کے لئے کرتے رہوگے تو اس بھلائی کو اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور موجود پاؤگے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَسَارًا تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اور وہ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت صرف عیسائیوں کے لیے ہے یہ ساری باتیں ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں آپ ان سے کہیں کہ اگر تم لوگ اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْذَنُونَ کسی کے کہنے یا دعویٰ کرنے سے خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی اصل معاملہ یہ ہے کہ جو شخص بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور نیک کردار ادا کرے گا تو اس کے لیے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصیت حاصل ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا